تقلید حرام ہے اتباعِ سنت فرض ہے تقلید شرک ہے اور اتباع توحید ہے تقلید جہنم میں لے جانے کا سبب ہے اور اتباعِ سنت جنت میں جانے کی کنجی جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہو اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ تقلید کے دعوے دار ہیں اصل میں وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹیں نام زبان سے تقلید کا لیتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں عمل اپنی خواہشات پر کیا جاتا ہے تقلید کے پیچھے ایک ہستی ہے ہمارے ذہن میں فوراں خاص کر انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں رہنے والے لوگوں کے لیے جب تقلید کا لفظ بولا جاتا ہے ان کے پیچھے تقلید کے لفظ کے ساتھ ہی ذہن میں ایک تصویر اُبھرتی ہے اس شخصیت کی جس کا نام نومان ابن ثابت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ہے اور جو ہی اتباع سنت کا لفظ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ذہن میں خاکہ اُبھرتا ہے اتباع سنت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا چاہے وہ قولی ہے چاہے وہ فیلی ہے چاہے وہ تقریری ہے اللہ کے نبی کی پیروی کرنا یعنی دو ہستیاں ہیں تقلید امام ابو حنیفہ رحمت اللہ